اسلام علیکم ناظرین ڈیوپینیو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حضرت حکمت ہوں آج میں خاص طور پر بات کرنے والا ہوں فانستان کے حوالے سے جہاں پر سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہاں پہ جو طالبان کی حکومت ہے ملہ حیبداللہ خونزادہ کی قیادت میں تو انہوں نے پچھلی صدی کی طرح یعنی 1990 کے بعد سے جہاں تک ان کی حکومت تھی موجود افغانستان میں تو دفعہ پھر وہاں پہ جو شرعی سزائیں ہیں ان کے نفاظ کے انعقاد کا اعلان کر دیا ہے یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس طرح کی جو ہمارے پاس ریپورٹس موجود ہیں جو میڈیا میں ریپورٹ ہو رہی ہیں ان کے مطابق افغانستان میں جو شرعی سزائیں ہیں یعنی کہ مختلف جرائم کے حوالے سے جو کوڑے وغیرہ ہیں وہ لگانے کے عمل کا آغاز کیا ہے اور یہ جو سزائیں ہیں یہ انہوں نے عوامی مقامات میں یعنی پبلک پلیسز پہ ان کا جو انعقاد ہے وہ شروع کر دیا ہے اور اس کے حوالے سے انہوں نے لوگوں کو مدعو کرنا شروع کیا ہے کہ وہ آئیں اور وہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہاں پر لوگوں کو کوڑے لگائے جا رہے ہیں سزائیں دی جا رہی ہیں اور بقول ان کے یہ اسلامی شریعت کا تقاضہ ہے اور اسلامی شریعت کے حین مطابق ان تمام سزاؤں کو نافذ کر رہے ہیں اچھا یہاں پہ میرا جو موقف ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں یقینا ہم بھی رسلمان ہیں اپنے ہی شریعت اور اسلام سے محبت کرنے والے ہیں تو میں یہاں پہ یہ سمجھتا ہوں کہ شریعت کا تقاضہ ہمارے ہاں جب ہم طالبان کے حوالے سے خاص طور پر ان کے مخصوص طرز اکمرانی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو شریعت کا تقاضہ تو یہ بھی ہے کہ اپنی معاشرے کے اندر ایک اچھی معیشت جو ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے اقدامات کیے جائیں لوگوں کو امن و امان اور عزت و عاشتی کے ساتھ رہنے کا معاشرے میں موقع دیا جائے تو شریعت اسلامی کا تقاضہ تو یہ بھی ہے کہ تعلیم جو ہے اس کے دروازے تمام ہی لوگوں کے لیے اقصان طور پر کھولے جائیں یعنی علم کی بہت زیادہ قدر بیان کی گئی ہے حدیث میں بھی قرآن پاک میں پہلی آیا جو قرآن پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتری تو وہی اقرح سے شروع ہوتی تھی یعنی پڑھ تعلیم سے شروع ہوتی تھی تو میرا خیال میں جو تعلیم ہے اس کے دروازے بند ہیں وہاں پہ خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا خواتین کے لیے جو ہے تعلیم کے دروازے بند ہیں یونیویسٹیوں میں خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی لازت نہیں دی جاری اسکولوں میں جانے کی لازت نہیں دی جاری تو کہیں پہ بھی اسلامی تعلیمات میں وہاں پر تو اپنا اثر نہیں دکھایا تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہم نے جب بھی اسلام کی تعلیمات کا ذکر کرنا ہو شریعت اسلامی کا ذکر کرنا ہو تو ہمارا سارا زور جو ہے وہ شریع سزاؤں کے نفاظ پر ہی ٹوکتا ہے یعنی کہ ہم یہاں پہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو شریعت اسلامی ہے جو اس کے دیگر پہل ہوئے جو عوام کی فلاہ و بحبول سے عبارت رکھتے ہیں جو عوام کی عزت اور عام نعاشتی سے رہنے سے عبارت رکھتے ہیں جو معیشت کی بڑھوتری سے عبارت رکھتے ہیں جو عوام کی ذہن نشنومہ تعلیم و تربیت سے عبارت رکھتے ہیں تو اس کے حوالے سے تو ہمیں افغانستان سے کوئی اچھی خبریں نہیں سنائی دی رہی یعنی ہمیں نہیں پتہ چل رہا کہ وہاں پہ خواتین کو سکول جانے دیا جا رہا ہے یعنی جانے دیا جا رہا وہاں کی یونیورسٹیز میں کیا ریسرچ کی صورتحال تعلیم و تحقیق کے میدانوں کو کتنا آگے جا رہے ہیں افغانستان اپنے معیشت کو بہتر کرنے کیلئے کیا کر رہا ہے اپنے بالیٹرل ٹریٹیز جو ہیں اپنے بالیٹرل ایگریمنٹس میں ان کے حوالے سے وہ کیا کر رہا ہے دیگر جو ممالک ان کے ساتھ تعلقات بہتر استوار کرنے کے حوالے سے وہ کیا کر رہا ہے تو ایسی تو کوئی خبریں ہمیں نہیں نظر آ رہی تو یہ جو مخصوص خبر ہے اب اس کے اوپر آپ اچھا ہے برا طرز عمل تو بات نہیں دیجئے گا لیکن سب سے پہلے تو یہ ڈیٹرمنٹ کریں کہ کیا اس وقت افغانستان کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب اسلامی جو ریاست تھی وہاں پر بھی خلفائر آشدین کے سوالے میں بھی جب قہد کی صورتحال تھی معاشرے میں بیچینی کی معیشت زبوحال تھی تو اس وقت بھی انہوں نے اسلامی سزاؤں کا جو نفاظ تھا اس کو معتل کیا اس وقت تک کے لیے جب تک کہ اوام کو روٹی نہیں مل جاتی جب تک کہ اوام کی معیشت بہتر نہیں ہو جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے جان و مال تھی اس کی حفاظت جو کرنا تھا اس کو اپنا شاعر بنایا ہے یقیناً عدل و انصاف اسلام کا ایک بڑا بہت ساتون ہے حکمرانی کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کی فلاہ و بہبود اس کی ذہنی نشن و ماہ اس کی جو معیشت ہے وہ ایک بہت اہمیت کی حامل ہے تو میرا خیال میں ہے افغان طالبان اپنی حکومت کریں اپنے گورننس سٹرکچر کو بہتر کریں اپنے تعلیمی نظام کو بہتر کریں اور غورتوں کو خواتین کو خاص طور پر ایک اپنی بھی دیں جو کہ افغانستان کی خوابادی کا تقریباً پچاس فیصد ہے نہ تو ان کو کام کرنے دیا جا رہا ہے نہ ان کو پڑھنے دیا جا رہا ہے اور سارا زور آبنے اس بات پر لگا دیا کہ ہم نے بس لوگوں کو کوڑے لگانے ہیں اور سب لوگ وہاں پہ جمع ہو اور عبرت پکڑے عبرت پکڑے اور عبرت پکڑے کی پھر وہ کیا کریں یعنی اس سے پہلے بھی جب ان کی حکومت وہاں پر تھی تو وہ تب بھی انہوں نے جس طرح سے اپنا طرزِ حکمرانی اپنایا تھا ہم یہاں پر تنقید نہیں کر رہے ہیں اسلامی قوانین پر یا ان شریف سزاؤں کے نفاظ پر ہماری اصل تنقید ان چیزوں پر ہے جن پر ان کی حقیق توجہ ہونے کی ضرورت ہے اور جہاں افغانستان کے جو خوام ہیں ان کی جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے جو سیچویشن ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ فوری توجہ کا متقاضی ہے تو بجائے اس کے کہ ہمیں ہم ان چیزوں کی طرف جائیں جو کہ بعد میں ضروری ہوں ہمیں ان چیزوں کی طرف فوری توجہ دینی جائیے جن کا تعلق قوام کی بھوک سے ہے جن کا تعلق قوام کی تعلیم و ترجیر سے ہے جن کا تعلق قوام کی صحت اور فلاح سے ہے تو میں سمجھتا ہوں آج کے لئے بس اتنا ہی ضرورت ہے یہ گئیشو کیسا لگا اللہ نگمان